اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج کے طوپک اس کا نام ہے ل cosmic replication تو replication کیا ہوتا کیا ہے replication کس کو کہتے ہیں replication کا مطلب ہے dna makes to dna dna make to dna dna سے dna کو بنانا ہم اس کو نام دیتے ہیں get called replication اب فور ایکزاپل دیکھا جائے تو یہ ایک dna ہے یہ ایک dna ہے سب سے پہلے آپ نے concept کو سمجھنا ہے اس کے بعد سارا کا سارا میں لکھواؤں گا اور آپ نے سار سار لکھتے جانا ہے پہلے سمجھئے گا یہ ہے 3 prime end یہ ہے 5 prime end یہ ہے 5 prime end اور یہ ہے 3 prime end یہ آپ کے پاس DNA ہے سب سے پہلے اس DNA کو open کیا جائے گا یہ DNA کو پہلے unzip کیا جاتا ہے اور یہ unzip کرنے کے بعد یہ اس طرح سے کھول جاتا ہے یہ دیکھئے گا درہا یہ اس طرح سے کھول جاتا ہے اب یہاں پہ پونٹ کو سمجھے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہے 3 prime end یہ ہے 5 prime end یہ ہے 3 prime end اور یہ ہوگا 5 prime end یہ لے بھی اب یہاں پہ جس نے اس کو unzip کیا جس نے اس کو open کیا دونوں strand کو ایسے open کیا open کرنے والے انزائم کا نام ہوتا ہے they are called helicase تو helicase تو helicase ایک ایسا انزائم ہے جس نے ان دونوں strand کو کیا کر دیا unzip کر دیا اب یہ دوبارہ کوائل ہوں گے اب کوائل ہونے سے بھی روکنے ہیں جو کوائل ہونے سے روکے گا وہ انزائم ان دونوں strand کو پکڑ کے رکھ رہے اس کو کوائل ہونے سے روک رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس اس بی پی سنگل سٹرینڈ بائنڈی پروٹین جس کو دوبارہ ریکوائل ہونے سے روک رہے ہیں اب یہاں پہ ایک ایسا انزائم آتا ہے اور اس انزائم کا نام ہے ڈین اے پولیمریسری سنیے گا اور پونٹ کو سمجھے گا سب سے پہلے پہلے آپ نے سارے پونٹ کو سمجھنا ہے پھر بعد میں میں سارا کسار لکھواؤں گا اور سارا ایک سارا نوڈ بنواؤں گا مر پہلے اس کو سمجھے گا جو ڈین اے پولیمریسری ہے اب اس نے آنا ہے اور یہاں سے ڈین اے سرینڈ بنانا شروع کر دینا ہے کس سرینڈ کس سائٹ پر تھری پرائیم اینڈ کے اوپر یہ نیوکلوٹائیڈ کو ایڈ کرے گا نیوکلوٹائیڈ کو ایڈ کرے گا ملی یہ نیوکلوٹائیڈ کو ایڈ اس وقت کرے گا جب یہاں پہ چھوٹا سا سیگمنٹ جھوڑے گا جب یہ ڈبل سرینڈ ہوگا تو ایڈ کرے گا اب یہاں پہ ڈبل سرینڈ تو ہے نہیں یہاں پہ تو سنگل سرینڈ ہے یہ کام کیسے کرے گا بھائی جان اس کو کام کرنے کے لیے اب کام کرنے کے لیے چھوٹا سا سیگمنٹ آ کے یہاں پہ جوڑنا پڑے گا اور وہ چھوٹا سا سیگمنٹ کس کا ہوگا وہ چھوٹا سا سیگمنٹ آ رہنے کا ہوگا اور وہ کون جوڑے گا اور اس انزائم کا نام ہے پرائیمیس یہ چھوٹا سا ٹکڑا جوڑتا ہے میں جوڑ چھڑیا ہے تو کام کر لے تو ڈبل سرینڈ اتھے کام کرنا ہے اندھے وہاں سے ڈبل سرینڈ ہون وہاں سے میں چھوٹا ٹکڑا لارہے ہیں تو اندھے اتھے ڈی این اے بنانا شروع کر دے اور جو چھوٹا یہ ٹکڑا لاندہ ہے اندھے نام ہے پرائیمیس اب پرائیمیس جو ان سے ہے یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو بناتا ہے اس کا نام ہے پرائیمر اب جو پرائیمر ہے یہ بیسیکلی دس نیوکلوٹائیڈ ہوتے ہیں دس نیوکلوٹائیڈ کا چھوٹا سا پیس ہوتے ہیں اور کس کا دس نیوکلوٹائیڈ کا پیس اس کا نام ہے آر این اے آر این اے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو لگاتا ہے اس کو پر کام سارٹ کر دیتا ہے اب یہ چھوٹا سا جو ٹکڑے اس کے اوپر لگانے کے بعد جو ڈی این اے پولیمریز ہے یہ اس کے اوپر ڈی این اے کے ٹکڑے ایڈ کرنا شروع کرتا ہے وہ سرینڈ بنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو یہ ڈریکشن بن لیے یہ ڈی این اے جو بن رہے ہیں یہ ڈریکشن کیا بن لیے ہیں یہ ہوگا اس کا 5 اینڈ اور آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ کونسا اینڈ ہوگا اس کا 3 اینڈ ہوگا یہ 5 اینڈ اور یہ کونسا ہوگا 3 اینڈ یہ دیکھیں یہ جو سرینڈ بن رہے ہیں یہ کونسا ہوگا 5 اینڈ یہ کونسا 3 ہوگا اس کا اوپر رہا کیا تھا 3 اور یہاں پہ 5 ہوگا اس کی جو direction ہوگی جو کہ replication کی ہوگی 5 سے 3 کی طرف یہ 5 اور یہ 3 ایسے جا رہے ہیں یہ جو side ہے جس کی طرف جاتا ہے اس کو ہم دیتے ہیں replication fork اس جگہ کہتے ہیں they are called replication fork یہ replication fork ہے یہ بھئی replication fork ہے ٹھیک ہوگا میں نے پہلی چیز کیا بتائی اس کے بارے میں یہ بھئی جب بھی add کرتا جس end بھی کرتا اس کا نام ہے 3 prime end اس کے اوپر اس نے add کرنا ہے دوسرا point اس کی کیا quality بتائی کہ اس کی quality ہے کہ double strand ہوگا تو کام کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا double strand کون بنائے گا وہ prime چھوٹا ٹکڑا لگائے گا اس کو پر یہ کام کرنا start کر دے گا اور تیسرے ہم نے کیا بتایا اس کے جو side ہے اس کے direction وہ کیا ہے 5 سے 3 کی طرف ہے اب یہاں پہ دیکھے گا اس نے یہاں بھی تو strand بنانا ہے dna کا double strand ہوگا اب یہاں پہ دیکھے گا یہ بھئی چھوٹا سا ٹکڑا لگے لگا دیا ہے اے اللہ بھئی میں لچڑ ہے اس طرف چھوٹا ٹکڑا ٹکڑے کا نام کی اب primer ہے اب primer لگ گیا dna polymerase آیا اور یہاں پہ یہ stand بنانا شکر دے گا اس طرف جائے گا اس طرف کیوں جائے گا replication fork کی طرف جائے گا اوپر والا یہ جائے گا replication fork سے away جائے گا away کیوں جائے گا کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ کس end پہ add کرتا ہے جو end ہو 3 prime end تو جاتا ہے کس کے طرف دوسری طرف جاتا ہے تو اس کی یہ set کونسے ہوگی 5 اور یہ کونسے ہوگی 3 prime end تو اس نے یہاں سے اس طرف جانا ہے π чистوں پر ہوں گیا یہاں سے اس کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ 3 prime end تھا تو اس strand کا یہاں پہ 3 نہیں ہے اس کا یہاں پہ glad approaches 5 ہے تو opposite set پہ ہوگی 3 تو یہاں سے یہ اس طرف جائے گا تو ایک strand جو بنے گا وہ ادھر کو جائے گا ایک strand جائے گا اگرashes جائے گا پھوٹ کے لوگ ہے ایلو ایڈ کری جا رہا ہے یہ کہاں پہ کرتا ہے یہاں پہ 3 پرائیمنٹ یہ سرینڈ کہاں جا رہا ہے ریپلیکیشن 4 کی طرف جا رہا ہے یہ سرینڈ کہاں جا رہا ہے ریپلیکیشن 4 سے اوے جا رہا ہے مگر ڈبل سرینڈ تو ہے نہیں کون کرے جس کا نام ہے پرائیم ایس جو کہ چھوٹا سر پکڑا لگائے جس کا نام ہے پرائیمر وہ ایڈ کر دے گا اب پونٹ کو سمجھے گا یہ اتنا کھولا تھا اب اس کو اور کھولا جائے جب یہ اور کھولے گا تو یہ اتنا کھول جائے گا پونٹ کو سمجھے نگرہ پونٹ کو بہت ہی کونشیس پونٹ ہے اس کو سمجھے گا یہ لو بھئی یہ کھل چکا اور یہ کھل چکا اور بتائیے کہ ذرا یہ تھا میں نے پتا دیا 3 پرائیمنٹ یہ کون چا تھا 5 پرائیمنٹ یہ تھا 3 پرائیمنٹ یہ تھا 5 پرائیمنٹ چھوٹا سا ٹکڑا لگاتا ہے یہ لو بھئی یہ ٹکڑا لگاتا ہے یہ ٹکڑا لگا ہے بھئی یہ ٹکڑا لگا ہے جس کا نام کہا تھا پرائیم آئیر یہاں پہ کہاں لگاتا ہے یہ چھوٹا سا ٹکڑا لگاتا ہے یہ ہے پرائیم آئیر ٹھیک ہے یہ ادھر کو جا رہا تھا لو بھئی ادھر کو جا رہا تھا ریپلیکیشن فور کے طرف یہ ریپلیکیشن فور کے اوے جا رہا ہے یہ اور کھل گیا ہے اب اور کھونے سے گیپ آگیا ہے یہ کیا ہوگا ڈی ای نی پولیمریس ایڈ کرتا جائے گا جاتا جائے گا جاتا جائے گا اب یہاں پر دیکھے گا غور سے سمجھے گا ڈی ای نی پولیمریس یہاں پہ جوڑ 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 کے جوڑ 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 کے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ڈی ای نی پولیمریس چلتے 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 جلدے آگے جاتا جاتا ہے اس کو ایک پریشانی نہیں ہے اب یہاں سے آگے جا چکا ہے اب جب اور کھولا تو یہاں پہنچ جاتا ہے اب پیچھے کیسے جانا ہے یہاں سے دوبارہ جمپ کرنا پڑے گا یہاں سے واپس جانا پڑے گا اس کو واپس جانا پڑے گا مرحب واپس جانے کے بعد دیکھو پھر دوبارہ سنگر سرینڈ ہو گئے ہیں یہاں پہ ایسے جاتا 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 جا رہا ہے جب اور کھولے گا تو بھئی جانا جب ادھر کھولا تھا یہ ادھر پہنچ چکا تھا اب جب اور کھول گیا تو پیچھے گیپ پھر آ گیا جب پھر گیپ آ گیا تو اب بھئی کیا ہوگا پھر سنگر سرینڈ ہوگا اس نے کہنا ہے بھئی یار تیری ضرورت ہے مجھے واپس آجا پرائی میس ادھر پھر ٹکڑا لگایا اس کو پھر ڈبل سرینڈ کرے گا اور ڈبل سرینڈ کر کے یہاں پہ دوبارہ بنانا شروع کر دے گا یہ لوپے اس کو بڑا کر یہاں پہ جوڑ دے گا یا سے یہاں پہ اس سرینڈ کی طرف جہاں پہ اپوزی سرینڈ پہ شروع ہوا یہاں پہ یہ سرینڈ کی طرف جو ریپلیکیشن 4 کے اوے جاتا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنے گے سرینڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنے گے اور یہاں پہ ایک سرینڈ بنے گا ایک ہی ٹکڑا ہوگا پورا لمبا اور یہاں پہ کیا ہوگا ایسے stand کو نام دیتے ہیں جہاں پہ ایک ہی لائن سے پوری کپوڑا stand بن جاتا ہے اس stand کو کہتے ہیں they are call leading stand ایسے stand کا نام کیا ہوگا leading stand ہے یہ leading stand اور جو تھوڑے تھوڑے اس stand کا نام کیا ہوگا legging stand point کو سمجھے گا leading stand moveから لگگ из Chest moveから away ابھی جاتا ہے from replication 4 اس میں ایک primer ہوگا لائیکن سینڈ میں بڑے primer ہوں گے many primer ہوں گے اس میں کافی زیادہ primer ہوں گے جو لیڈی سینڈ ہے یہ continuous ہوگا لگتا چلتا جا رہا ہے لائیکن سینڈ پہلے آگے گیا پھر پیچھے گیا پھر پیچھے گیا پھر پیچھے گیا پھر پیچھے گیا کھلتا جا رہا ہے پیچھے جاتا ہے یہ کیا ہوگا discontinuous ہوگا اس میں ٹکڑا کوئی نہیں ہے اس میں ٹکڑے ہیں اس ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں اس ٹکڑے کو کہتے ہیں ہر ٹکڑے کو کہتے ہیں اوکازاکی فرگمٹس جس سینٹس نے بتایا اسی کا نام اس کا نام رکھ دیا اس کا نام کیا اوکازاکی فرگمٹس ہوگا اس ٹکڑے کا نام اوکازاکی فرگمٹس ہے بھئی DNA بن گیا آپ مجھے بتاؤ DNA میں RNA کا کیا کام ہے دیکھو نا پرائیم ایس نے چھوٹے ٹکڑے لگایا یہ RNA ہے اس کا کیا کام ہے پھر ایک انزائم آتا ہے کہتا ہے اس کا کوئی کام نہیں میں اس کو نکال کے پھینک رہا ہوں پروف ریڈنگ کی ہے میں نے DNA پورا ہونا چاہیے یہ RNA کہاں سے آگیا ٹھیک اس کی ضرورت تھی اب ضرورت نہیں اس کو نکال ہو یہاں سے اور وہ جس کی پروف ریڈنگ کرے گا اس انزائم کا نام ہے DNA پولیمریس 1 کیا نام ہوگا DNA پولیمریس 1 ہوگا DNA پولیمریس 1 کیا کرے گا اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا یہ ہے پوری ریپلیکیشن اب آپ نے ساتھ ساتھ چل لیں ساتھ ساتھ پورا کا پورا مجھے بتاتے جانا ہے میں آگے موف کرتا جاؤں گا دیکھے گا پہلا جو انزائم تھا اس کا نام تھا ہیلی کیس انزائم یہ لے بھئی ہیلی کیس انزائم آگیا ہیلی کیس میں کیا کیا تھا اس کو کھولا تھا DNA سینڈ کو ایسے کھولا تھا انزپ کیا تھا اس کا ایک ہی کام ہے یہ کھولتا ہے it unzips of both DNA strands اس نے دونوں DNA strands کو کیا کیا تھا unzip کیا تھا اس کو open کیا تھا اگر کہتا ہے SSBP کیا کام تھا یہ دوبارہ کوائل ہو رہا تھا اس کو روکا گیا کس نے روکا SSBP نے SSBP کیا ہے single binding sorry single strand binding protein اور اس کا ایک ہی کام ہے کیا کام ہے it prevents یہ روکتا ہے بھئی it prevents کس کو روکے گا it prevents re-coiling of DNA strands جو DNA strands کو دوبارہ re-coil ہونے سے روکتا ہے اس انزائم کا نام کیا ہوتا ہے they are called single strand binding protein single strand binding protein اب ہمارے پاس DNA polymerase 3 ہوتے ہیں جو ہمارے پاس main enzyme جنہوں نے کام کرنا ہے وہ DNA polymerase ہے اور وہ جو DNA polymerase ہے یہ ہمارے پاس 3 ہے 3 ہے DNA polymerase ہمارے پاس 3 ہے ایک ہم نام دیتے ہیں پہلا جونس ہے DNA polymerase 1 ایک ہمارے پاس کونس ہے DNA polymerase 1 ایک ہوگا DNA polymerase 2 اور ایک ہے DNA polymerase 3 ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس DNA polymerase 1 ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس DNA polymerase 3 نام ہے تو ہمارے پاس کتنے نام ہوگا اس کے 3 نام ہے ایک DNA polymerase 1 ایک DNA polymerase 2 اور ایک نام DNA polymerase 3 جو 1 ہے میں نے بتایا RNA polymerase جو لگا ہے یہ RNA کا ٹکڑا اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے DNA کا سٹینڈ ہے RNA نکل یہاں سے اس کو نکال کے پھینکنا ہے تو یہ کیا کرتا ہے proof reading کرتا ہے جو proof reading کرے گا اس کا نام ہے DNA polymerase 1 اس کا ایک ہمارے بتایا ہے replace of RNA primer RNA primer کو اٹھائے گا ٹکڑے کو اٹھائے گا replace of RNA primer کس سے replace کر دے گا with DNA nucleotide جو DNA nucleotide سے change کر دے گا اس کو اتار کے change کر دے گا DNA کا ٹکڑا لگا دے گا اس کا نام ہے DNA polymerase 1 جو ابھی تک ہمیں مکمل تو پہ پتہ نہیں ہے yet not understand وہ ہمارے پاس ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے DNA polymerase 2 جو ابھی تک ہمیں مکمل تو پہ نہیں پتہ DNA polymerase 2 ہے اور جو ہمارے پاس main enzyme ہے DNA polymerase 3 جو main enzyme ہمارے پاس DNA polymerase 3 اس کو ہم کہتے ہیں basically یہ ہے core enzyme مکمل تو جو کام کرنے وال enzyme ہے اس کا نام ہے DNA polymerase 3 it is a core enzyme اس کا کام کیا ہوتا ہے it performs replication جس نے بھئی کرنی ہے replication کرنی ہے جو replication کرتا ہے جس نے DNA کے nucleotide add کرنے ہے بیٹا ہم اس کو ہی تو نام دیتے ہیں بیٹا وہ کون سا enzyme ہے وہ ایک enzyme DNA polymerase 3 ہے چلیں دیکھتے DNA polymerase 3 کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا quality ہے DNA polymerase کیا ہے اچھا DNA polymerase 3 basic لے دیکھیں it is a replicator یہ replication کرتا ہے یہ ایک replicator ہے جو replicator ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں DNA polymerase 3 it is a dimer it is a dimer جو dimer ہے dimer مطلب جس کے پاس two subunits ہوتے ہیں جو دو subunits سے مل کر بنا ہوتا ہم اس کو نام دیتے ہیں DNA polymerase 3 اور اس ہی پہچان ہے it is 10 time larger یہ 10 گناہ بڑا ہوتا ہے کسے بڑا ہوتا اس کا نام ہے DNA polymerase 1 تو جو DNA polymerase 1 سے بڑا ہوتا ہے DNA polymerase 1 سے بڑا ہوتا 10 گناہ اس کا نام DNA polymerase 3 ہے بھائی جان اس ہی کام کرنا ہے دیکھیں نہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے میں بتائیں یہاں پہ DNA nucleotide کو add کہاں ڈبل سینڈ کو پر کرے DNA polymerase 3 کرے گا ڈریکشن کون سے ہوگی 5 سے 3 ڈریکشن ہوگی کس کی DNA polymerase 3 کی جو بیٹا 5 سے 3 جاتا ہے جو DNA nucleotide کو ایڈ کرتا DNA سینڈ میں بناتا ہے وہ ایک انزائم کے DNA polymerase 3 ہے DNA polymerase 3 کی کیا requirement ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اور کیسے اگر اس نے replication کروانی ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو دیکھتے ہیں اس کی requirement کے بارے میں پہلی چیز یہ ہمیشہ DNA کی nucleotide کو add کرتا ہے مرک کہاں پہ add کرتا ہے double سینڈ کے اوپر مطلب کہ اگر میں لکھتا ہوں it can be added کس کو add کرنا it can be added DNA nucleotide DNA nucleotide کو add کرنا ہے مر کہاں پہ کرے گا it can be added DNA nucleotide on double strand یہ آپ نے پہلا پہ یا رکھ on double strands double strand ہوگا تو add کرنا تو یہ کام نہیں کرے گا double strand کو بنانے کے لئے میں نے ٹکڑا لگا تھا اور ٹکڑا کس نے بنائی تھا prime ایس نے آگے پونٹ کو سننے گا یہ add کرے گا مر کس end پر اس کا نام کیا تھا 3 prime end کس end پہ add کرتا ہے 3 prime end کی طرف یہ دیکھو 5 ہے ادھر نہیں add کرے گا ادھر سے add کرے 3 prime end کے اوپر add کرتا ہے it can be added dn nucleotide کہا پہ on 3 prime end on 3 prime end 3 prime end کے طرف add کرے گا اس کی replication direction وہ کیا ہے 5 سے 3 دیکھیں یہ بنا رہا تو اس کا یہ نکر کون سے ہے 5 یہ کون سے بنے 3 یہ بنا رہا ہے یہ کون سے 5 سے 3 5 سے 3 replication direction is replication direction is اور اس کے جو direction ہو گی وہ کون سے 5 سے 3 prime end تو اس کی جو direction ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے 5 سے 3 کے طرف جانا ہے جس کا نام کی ہے DNA polymerase 3 تو یہ add کرتا ہے DNA nucleotide double strand کے اوپر اور 3 prime end کی طرف یہ add شروع کرے گا اور اس کی direction ہوگی ہے کون سے 3 کی طرف direction ہوگی یہ آپ کو میں بتا دی ہے اب اس ہم دیکھتے ہیں اس کا main point جس کا نام strand leading strand and lagging strand leading strand and lagging strand کو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جیسے میں یہاں پہ بتانے لگا یہ ادھر میں رکھ رکھتے ہوں یہ ادھر تک آپ کو نظر آنے چاہیے یہ دیکھ در مسال کے طور پر یہ strand تھا جس کا نام تھا leading strand ایک کا نام کہتا ہے lagging strand leading strand کہاں پہ جاتا ہے replication fork سے away جاتا ہے اس میں ایک primer ہے اس میں many primer یہ continuous لگتا چلتا ہے اور یہ discontinuous ہوتا ہے اور اس میں جو fragment نہیں ہوتے اور اس fragment کا نام کیا اوکزا کی fragments ہے تو دیکھنے جار اس کے بارے میں تو ہمارے پار دو strands ہیں دو strands بنیں گے ایک strand کا نام کیا ہوگا leading strand اور ایک کا نام کیا ہوگا legging strand leading strand کی کیا پہچان ہے اس کی سب سے بڑی پہچان it moves toward replication fork یہ جاتا ہے اور کس کی طرح جاتا replication fork کی طرف جاتا ہے یہ replication fork کی طرف move کرتا ہے اور یہ it moves slower away from replication fork جو replication fork سے away جاتا ہے replication fork کی طرف نہیں away جائے گا ہم اس کو نام دے دیں گے they are called leading sorry leg inside ہے یہ toward جو جاتا ہے یہ لگا تا چلتا ہے اس کو continuous strand اور جو جاتا ہے away اس میں ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو کہتا ہے discontinuous strand ہے اور جس میں دیکھا جائے ایک ٹکڑا چاہیے اس میں صرف چلیے neat one primer اس میں ایک ٹکڑا چاہیے اور یہ چلتا جائے جس میں neat many primer جس میں کافی زیادہ primer چاہیے primer کی زیادہ ضرورت ہے وہ کون سا ہوگا lag strand ہے اور اگر دیکھا جائے نو جس میں اوکا زا کی فرگمنٹ نہیں ہوتے اوکا زا کی فرگمنٹ نہیں نظر آتے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں دیار کول لیڈی سائن جس میں نیہ جس میں نظر آتے ہیں اوکا زا کی فرگمنٹ جس میں اوکا زا کی فرگمنٹ ہوتے ہیں اور وہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا نام کی ہو گ وہ یہ چھوٹا ٹوکڑے اس میں نہیں ہوتے ایک پرائمر اس میں مینی پرائمر یہ جاتا راپ کی طرف یہ جاتا away اور یہ مین چیز مین چیز یہ کنٹیونس ہوتا اور یہ ڈس کنٹیونس ہوتا اچھا تو اوکا زا کی فرگمنٹ ہیں اوکزا کی فرگمنٹ اس کی بڑی کوالٹی ہے یہ آپ کو پرو کریوٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں کیونکہ پرو کریوٹ ایک سیل کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آپ کو یو کریوٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریپکیشن ہوتی ہیں جو پرو کریوٹ 1000 2 2000 نیوکلوٹائٹ of DNA ایک فرگمنٹ کے پاس ایک فرگمنٹ کے پاس ایک ٹکڑے کے پاس کتنے ہو سکتے ہیں 1000 سے لے 2000 DNA کے نیوکلوٹائٹ ہو سکتے ہیں یو کروڑ کے پاس they have 100 2 200 نیوکلوٹائٹ آف DNA تو اس کے ایک فرگمنٹ کے پاس 100 سے 200 تک آپ کو نظر آتے ہیں اوکزا کی فرگمنٹ یہ یو کروڑ کے پاس ہے اب یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے دیکھی ہے یہ جو ٹکڑے میں ایڈ کی ہیں یہ ٹکڑے ایڈ کرنے والا کون ہے پرائیمیز اور یہ کون بناتا پرائیمیز کس کو بناتا پرائیمیز کو تو پرائیمیز کیا ہے میں یہیں پلک دیتا ہوں یہیں پلک دیتا ہوں ایدھر لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ نیچے چلتے جانے اس کا یہ سارا ایسا چلتے گے چلتے گے چلتے گے اور ہم کہاں پہنچ گے لیڈنگ ہو لگی میں تو وہ کون سا انجائم ہے اس کا نام ہے پرائیمیز اچھا پرائیمیز کا کیا کام ہے اس کا ایک کام ہے سینٹسیز آف پرائیمیز سینٹسیز آف پرائیمیز اور جو پرائیمیز ہے اس کی پہچان ہے اور بھئی کیا پہچان ہے اس کی پرائیمیز کی کی سب سب بڑے پہچان ٹین نیوکلوٹائیڈ آف آر اینی آر اینی آر اینی کا چھوٹا سا پیس ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے پرائیمیز آخری پوائنٹ اور ٹوپک میرا ختم سمجھے گا اور صدریے گا یہ ایک فرگمنٹ ہے ان فرگمنٹ کو جوڑنا ہے اور جوڑنے کے لئے آپ کو پتا کوئی گلو نہیں چاہی کون جوڑے گا ان کو جوڑنا بھی ہے ایک فرگمنٹ کرتے کرتے جوڑنے والا کون ہے ان کو جوڑنے والا ایک انزائم ہوتا ہے جو ان کو آپ میں جوڑے گا ایک جوڑے گیا اکسر جوتی ٹوڑ جاتی ہے تو ماں سے گالی پڑتی پتر ہونی لے کے دیتی تو انہیں اپنے ہر کتے باز آنا جا سلائی کروا کے آ تو بیٹا ان کا کوئی موچی ہوگا اس موچی کا نام کیا ہے بڑا اس موچی کا نام ہے جو گلو کا کام کرتے جو کیا کرتا ہے سرینڈ کو جوڑتا ہے تو یہ لائی یہ گلو کے طور پر کام کرتے کیا کام ہے it binds it binds of dna fragments with each ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کا نام کیا ہے لائی گی کیا ہے لائی گی اور بھئی فرگمن پتا نا فرگمن کس کو کہہ رہا ہوں کہاں پہ ہوتے ہیں لائی گی گی پاس ہوتے ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہوتے اس کا نام ہے leading stand اوکے بیٹا اور اس طرح سے بن جاتا ہے dna اور اس process کو نام دیتے ہیں allah حافظ